طریقہ بدلے گا رسم و رواج بدلے گا اسی طرح کی اگر گفتگو ہو جلسوں میں تو نوجوانوں کا خود ہی مزاج بدلے گا مجھے یقین ہے رسم و رواج مجھے یقین ہے سارا سماج بدلے گا طریقہ بدلے گا رسم و رواج بدلے گا اسی طرح کی اگر گفتگو ہو جلسوں میں تو نوجوانوں کا خود ہی مزاج بدلے گا تو نوجوانوں کا خود ہی مزاج بدلے گا اللہ تبارک و تعالی حضرت کی گفتگو پہ ہم سب کو عمل خیر کی توفیق ادا فرمائے بڑی لا جواب بڑی بے مثال بہت سنجیدہ اور شگفتہ لہجے میں حضرت نے ایسی تقریر فرمائی خدا کی قسم ہمارے اور آپ کے دلوں پہ ان کی تقریر تحریر ہو چکی ہے سبحان اللہ حضرت اب آئیے وقت بہت کم ہے کام بہت زیادہ ہے حضرت کی گفتگو کے بعد بھی ایک ایسے خطیب گڑھوا میں پہلی بار تشریف لائے ہیں جس خطیب کو سننے کے لیے لوگ دور دور سے تبلیغ الاسلام کے سہن میں آزی رائے ہیں حضرت علامہ جلیس احمد قادری صاحب کی علا مراد آبادی انشاءاللہ حضرت اسٹیج پہ آنے والے ہیں اب آئیے میں اس شہر کو آپ کے حوالے کر رہا ہوں چونکہ حکم نامہ آیا ہے حضرت حافی شمیم احمد صاحب قبلہ کا کہ جلدی سے مبارک اسے مبارک صاحب کو پیش کیا جائے تو اب یہ بتائیے کہ آپ تمامی حضرات سننے کے لیے روادار ہیں ادھر والے بھی تو ذرا محبت کے ساتھ دیکھے قدم آگے بڑھ جائیے آگے آجائیے محبت کے ساتھ سبحان اللہ حضرت علیہ تشریفت کے ماشاءاللہ میں اپنے احباب سے گزارش کر رہا ہوں آجائے ماشاءاللہ سبحان اللہ جو لوگ گیٹ میں ہیں وہ لوگ بھی آجائیں اور جو لوگ مبارک حسین مبارک کی شائری سننے کے لیے تیار ہیں وہ مکمل طور پر مزید تیار ہو جائے انشاءاللہ آپ لوگ بھی حضرت کلام بھائی الحمدللہ سبحان اللہ بڑی بڑی شخصیتیں بیٹھی ہوئی ہیں قاری صفیر احمد صاحب قبلہ صدیقی بیٹھے ہوئے ہیں حضرت مفتی محمود صاحب قبلہ مفتی زاکر حسین صاحب قبلہ بیٹھے ہوئے ہیں اب میں چاہتا ہوں کہ وقت بہت کم ہے بلا تاخیر چار مصوروں کے ذریعے سے مبارک حسین مبارک صاحب قبلہ کے لیے میں ایک ماحول بیدار کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کنکری گرنے سے جیسے دورکائی ہو گئی کچھ شیر حضرت دیکھیں مولانا علیہمت صاحب دیکھیں کنکری گرنے سے جیسے دورکائی ہو گئی یوں نبی کے ذکر سے دل کی صفائی ہو گئی علمائی قرآن جب رہتے ہیں دیکھیں حضرت کبھی کبھی شیر سنانے کا دل گرتا ہے ویسے تو بہت سارے لوگ الگ الگ انداز میں شیر پڑھتے ہیں لیکن پڑھا لکھا مجمہ پڑھی لکھی وادی پڑھے لکھے لوگ جہاں بیٹھے ہوں وہاں میں بھی چاہتا ہوں کہ کچھ شیر و سخن کا میار اور بلند ہو جائے اور مبارک جیسے مبارک جیسا کلمکار بیٹھا ہو تو ظاہر سی بات ہے کہ کچھ شیر پڑھنا ہی ہوگا ہے نا ایک مرتبہ مسید ہاتھوں کو لہرہ کے کہہ دیجئے سبحان اللہ ایک مرتبہ اہل منبر حضرات بھی زحمت اٹھائیں محبت کے ساتھ کہہ دے سبحان اللہ کنکری گرنے سے جیسے دور پائی ہو گئی یوں نبی کے ذکر سے دل کی صفائی ہو گئی جس چتائی پر میرے سرکار نے رکھے قدم نازشے تخت سلیمہ وہ چتائی ہو گئی جس چتائی پر میرے سرکار نے رکھے قدم نازشے تخت سلیمہ وہ چتائی ہو گئی نافشے تختے سلائمہ وہ چٹائی ہو گئی اور نصبت سرکار ہی سے دیکھئے تاریخ میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام میں عورتوں کے مقام اور مرتبے کو گھٹایا گیا ہے مفتی سجاد سقافی صاحب اللہ یہ اس بات کا ایک چھوٹا سا جواب کر لیجئے میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں ایک مرتبہ جھوم کے کہہ دیجئے نا سبحان اللہ کنکری کرنے سے جیسے دھوڑ کائی ہو گئی یوں نبی کے ذکر سے دل کی صفائی ہو گئی جس چٹائی پر میرے سرکار نے رکھے قدم ناظشے تختے سلائمہ وہ چٹائی ہو گئی ارے نصبت سرکار ہی سے دیکھئے تاریخ میں کس قدر عالی مراتب ایک دائی ہو گئی نصبت سرکار ہی سے دیکھئے تاریخ میں کس قدر عالی مراتب ایک دائی ہو گئی سنیے کہ ہم کھڑے تھے اس جگہ پہ تھے جہاں دو راستے آلہ حضرت مل گئے تو رہنمائی ہو گئی کنکری گرنے سے جیسے دور کائی ہو گئی یوں نبی کے ذکر سے دل کی صفائی ہو گئی اب آئیے بلا تاخیر شائر ملک ہندوستان حضرت الہاج مبارک حسین مبارک صاحب کی بلا تشریف لا رہے ہیں سبھی لوگ ذرا پہلے ہاتھوں کو اٹھا لیں سبھی لوگ اپنے اپنے ہاتھوں کو پرچمیں اسلام بنا لیں سبھی لوگ ذرا محبت کے ساتھ آپ لوگ بھی نعرہ لگا دیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جشن دستار عالمیت باردلو مہلے سنت تبلغ الاسلام کہوا شائر اسلام حضرت مبارک حسین مبارک نعرہ تکبیر نعرہ رسالت آتا ہے جب بھی نام محمد زبان پر رحمت پرسنے لگتی ہے میرے مکان پر یہ سوچ کر بنا ہوں سنا خان مصطفیٰ اس کا اثر پڑے گا میرے خاندان پر